موسیقی 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 بیشت خاد مانا جاتا ہے پتیوں کا تو اس لیے میں پتیوں کو ہمیشہ رکھتے ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اکھٹا کیجئے اور پھر رکھئے آپ کے گارڈنگ میں مطلب جھاڑو بگر لگاتے ہیں تو ان کو اکھٹا کر کے کیجئے پھینکیے مطلب تو بھی یہ پتیاں نکلاتی ہیں تو میرے پاس تو بڑے بڑے پیڑ ہیں آگے آپ نے دیکھا بھی ہوگا میں نے کئی بات گھر کے آگے دکھایا بھی ہے تو اسی سے میں پتیاں گھٹی کر لیتی ہوں یہی ہے وہ پتیوں کی خاجو دکھا رہے ہیں کتنا اچھے سے نکلا ہے اور جڑ بھی دیکھ رہے ہیں پودوں کی کتنا اچھے سے جڑ روٹ اس کی بنی ہوئی ہے گول گول نیچے ہی سیڈ میں تو میں نے ان کو مٹی کو نہیں اٹھایا جیسا ہی ہے ویسا ہی میں نے ان کو اٹھا کے ترانت رکھ دیا ہے تھوڑے تھوڑی میں نے مٹی بھی ڈالیا ہے پتیوں کی اوپر تاکہ نیچے جو جڑ ہیں وہ مٹی کو پکڑ لیں اچھے سے اور تب تک وہ مٹی میں آگے بڑھیں تب تک وہ پتیاں خاد بن لیں اگر ہم ڈالک پتیوں پر رکھیں گے تو جڑ کو نقصان پہنچ سکتا ہے کیونکہ وہ گلنے میں ٹائم لیتی ہیں کم سے کم تین چار مہنا تو وہ لیتی ہیں گلنے میں یہ دیکھئے یہ سب کو میں اسی لیے الٹا کر کے دکھا رہے ہوں آپ کو کی پتیوں کی خاد بھی دیکھیں آپ کو اور جڑ بھی دیکھیں گی کتنے اچھے سے یہ میرے پودے چل رہے ہیں اور کم سے کم ایک سال تو ہو گیا ہوگا لیکن میں نے یہ کچھ پودے تو ابھی ریپورٹ کیے تھے میرے ایک مہنا پہلے لیکن میں ابھی یہ گملہ چینج کر رہے ہوں اس وجہ سے میں ان کو دوبارہ سے ریپورٹنگ کر رہے ہوں تو دیکھئے اور جن کی روٹنگ اچھے سے بنی ہوئی ہے دو تین پودا وہ تو میرے ایک سال ہو گیا ہوگا ان کو پلاسٹک کے گملے میں چل رہے تھے میرے تب سے یہ تو اب میں یہ چینج کر رہے ہوں اور میرے گارننگ میں میں دھیرے دھیرے چینجنگ لاؤں گے آپ دیکھتے رہے ہیں میرے ویڈیو کی کیا میں کیسے چینج کر رہے ہوں کیونکہ پہلے میں نے بلکل فری کی گارننگ شروع کی تھی تو میں پلاسٹک کے پوٹ لائی تھی پچیس پچیس روپے کے تھے وہ اور میں نے اپنی ویڈیو ڈال بھی رکھی ہے اسی چینل پر ساری کی میں کتنے کے پوٹ لائی تھی اور کہاں سے لائی اور یہ دیکھیں یہ پتیاں یہ میں نے بول لہی نا ایک مہینہ پہلے ریپورٹ کیا ہے میں نے یہ پودے تو اس وجہ سے یہ پتیاں بھی گلی نہیں ہیں آدھی گلی ہوئی ہیں لیکن میں نے ان کو سائیڈ میں بغل سے لگا دیا جڑ سے ہٹا کے بغل سے لگا دیا ان کو تاکہ وہ بنی رہے ہیں اسی میں اور گلتی رہیں گی تو خاد بن جائے گا ہمارے پودوں کو اور اس میں میں دو دو پودے لگا رہے ہوں کیونکہ یہ کافی بڑا ہے میرا پوٹ جو تھری والا لائی ہوں میں نے ویڈیو ڈالی بھی یہ میرے چینل پر چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تین کا سیٹ ہے یہ بڑا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا تو میں دو کو لگا رہی ہوں ابھی جو سب سے چھوٹا اس میں تو ابھی میں نے نہیں لگا پلانٹ ایک کی لگایا ہے لیکن جو دو ہے سائز بڑے 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 ان کو میں لگا رہی ہوں دیکھئے ایک تو میں لگا دیا وہ مٹی میں تھا میں نے ایسے رکھ دیا اور یہ میرا بجری اور لال مٹی میں مکس ہے تو لال مٹی ہے وہ جیدہ چیکنی رہتی ہے لیکن بجری بھی ہے اس کے ساتھ تو اس وجہ سے میں نے ہلکی ہلکی سی ہٹ آئی ہے تھوڑی بہت رہنے بھی دی اس میں جڑ میں کیونکہ جڑ اس کی بہت زیادہ فیل رہی دی اور یہ میرے پودھے کٹنگ سے بنایا ہوئے ہیں سارے تو میں اس کی کٹنگ آپ کو الٹا کر دکھا بھی دیتی ہوں کسی کسی کی جو ڈنڈی دکھتی ہے اور جڑ بگل سے نکلتی ہے لیکن ڈنڈی بیچ میں رہتی ہے اس کی تو اسی کو میں آپ کے ساتھ دکھاتی بھی ہوں آپ کو آپ جڑ دیکھیں کہ دیکھیں کٹنگ کا ریجلٹ کتنا اچھا رہتا ہے یہ چھوٹا پوٹ یہ ہی ہے مطلب تین جو ہیں اس میں سب سے چھوٹا ہے اور یہ میرا بیوی پلانٹ ہے روڑ پلانٹ چھوٹے بیراتی آتی روڑ پلانٹ کی وہ ہی ہے یہ صور بیراتی چینج کر دیا میں دیکھوں میں نے یہ پوٹ لگا دیئے بڑے بڑے جو تھے چھے پوٹ تھے چھوٹ لگا دیئے چار سیٹ لائی تھی پیلے کلر کا نکلا نہیں تو جتنے تھے پھر بھی میرے پوٹ کم پڑ گئے دیکھتے ہیں ابھی اور لائک آئیں گے پھر شیئر